اسلام علیکم ناظرین امی کے نیوز ٹیوی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا عابد اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح میں ہستی کھیلتی مسکراتی رہتی تھی لیکن اب ہمارے ملک کی جو کنڈیشن ہو گئی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے نہ مجھے ہسی آتی ہے مطلب انتہاک لیول کی نہ کوئی عجیب سٹویشن ہو گئی ہوئی ہے تو آج میں آئی ہوں تھوڑے سے مجھے غصے والے لگ رہے ہیں لیکن ہے نہیں ہے یہ روائل انٹرنیشنل آسٹرو پومیس نولج آ جفر کے ماہر اور سینئر قانوندان امی شہزار اگر ہم بات کریں امران خان صاحب کی تو ان کو گرفتار کیا جاتا ہے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے ابھی پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس دفعہ اگر ان کو گرفتار کرتے ہیں کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے تائم جو زہچوں میں آ رہا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سات دن بڑے اہم ہے آگے سات دن آ رہے ہیں یعنی کیا اگلا آفتہ یہ بڑے اہم ہے اس میں پوری ملکی سیاست کے رخ چینج ہو جائیں گے اب یہ دو زہچیں ہیں پوزیٹیو بیان دیتوں دو بنائے ہیں میں نے اگر پوزیٹیو بیان دیتوں تو اس ہفتے میں مذاکرات ہیں گرفتاریاں کم ہوتی جائیں گی ازادیاں ہوتی جائیں گی اور نیگٹیو بیان کی طرف چلا جاؤں تو خان صاحب کیوں پر ہے اب یہ نیگٹیو ہے کیونکہ اب زہچہ جب بنایا جاتا ہے یہ خالی خان کا نہیں بنا ہوا اس میں وزیراعظم پاکستان کا بھی بنایا ہے ٹھیک ہے ہر زہچے بنائے ہوئے اب اس میں نیگٹیو کیا ہے کہ خان کے جو ہیں ستارے مشکل میں ٹھیک ہے کیونکہ وہ ٹائم کیل کر گئے میں کہا تھا بیس میں تک برف پک لے گیا ابھی میں نے ایک ہفتہ ویسے ایکسٹینڈ کیا ہے زہچوں میں کہ یہ اس میں اگر ہم مذاکرات میں آتے تو ہر چیز پوزیٹیو پھر کیا ہے پوزیٹیو وہ بتاتا ہوں آپ پہ سپیکر صاحب کے پاس سارے جائیں گے اسمبلی میں چلے جائیں گے آئینی طرح میم ہو جائیں گی اور الیکشنز اکٹوبر میں آ جائیں گے آگست سپریم کورٹ کے پاس سارا کچھ سی معاملہ یا حل ہو جائے گا پوزیٹیو ہوگی بات یہ ہے ہم نیگٹیو جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر یہ سات دنوں میں مذاکرات تھی ہوتے تو خان صاحب ایک تو ہاؤس ریسٹ کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے گرفتاری کی طرف آئیں گے پھر ملک سے پاہر جائیں گے جیسے نواز شریف صاحب گئے تھے جیسے نواز شریف صاحب گئے تھے وہ جنرل پرویز مشرف کے دور والا جو معاملہ تھا اور آئیں گے کیسے پھر جیسے بے نظیر گٹو صاحب آئی تھے یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو میں نے دونوں بیان دی اور پوزیٹیو جیسے سارے الیکشنز کی طرف چلے جاؤ گے تو اکٹوبر کے بعد ہمارے ملک میں آپ دیکھئے گا مہنگائی بڑے گی نہیں مہنگائی کنٹرول ہوگی ملک پہوں پہ کھڑا ہونا شروع ہوگا آورسیز کا ٹرسٹ بحال ہوگا اور یہ جو ہے امام میں خوشیاں اور ایک دفعہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ملک ترقی کی راہ کی طرف دامزن ہوگی اور یہ ساری چیزیں شاید اس لیے ہوں گی کہ امران خان صاحب ہوں گے جب آپ الیکشنز کی طرف آ جاؤ گے رہے تو کیونکہ اس لیے ملک کو الیکشنز کی ضرورت ہے اور جب الیکشنز کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر معاشی امرجنسی کی طرف چلے جائیں گے ان کی سپورٹ زیادہ ہے کیونکہ وہ ایک بٹا بارہ کے خانے کے مالک ہیں زائچے میں ایک بٹا دس کے خانے کے مالک ہیں جب وہ پیدا ہوئے تو تو ان کے زائچے میں دو راجیوگ ہیں بلکل صحیح اچھا ابھی اگر بات ہو رہی تھی ترقی کرنے کی تو ہمارا جو ملک ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ترقی پذیر سے کبھی ترقی آفتہ بھی ملک بن جائے گا کو بات یہ ہے کہ ہمارا جو خطہ ہے یہ جتنے بھی جیسے ہندوستان کو دیکھ لیں پاکستان کو دیکھ لیں بنگلہ دیش کو دیکھ لیں سری لنکا کو دیکھ لیں ایران کو بھی دیکھ لیں یعنی کہ ایران تو چلو پھر بہتری کی طرف آ جائے گا لیکن یہ جو کنٹریز ہیں یہ ڈوالپنگ کنٹریز یہ کیوں ہم نے ترقی کی ہے پاپولیشن انگریز کر کے ہم نے یہ ترقی کی ہے پاپولیشن اگر آپ چھے چھے کروڑ کے ممالک دیکھیں یورپ میں چلے جائیں تو چھے چھے کروڑ ہے اور وہ ڈوالپ کنٹری تو بات یہ کہ جب تک ہم اپنی پاپولیشن کی طرف نہیں جائیں گے اس کو بہتر نہیں کریں گے تب تک ہم ڈوالپنگ کنٹری ہی رہیں گے تب تک ہم لگے ہی رہیں گے اچھا اگر ہم بات کریں امران ریاض کی تو ان کو بھی آپ کو پتا کر افتار کیا گیا اور ان کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کہاں پہ ہیں کیا وہ سیف ہیں اچھا سوال ہے یہ ہے کہ جب امران ریاض گرفتار ہوئے تھے تو وہ اس وقت وینس کی ساتھ تھی وینس محبت کی دیوی کہا جاتا ہے وینس کو گریس جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ محبت کی دیوی وہ جب اس ساتھ میں جب گرفتار ہوئے تو آج تک مجھے وہ ٹھیک ہی نظر آتے ہیں الحمدلہ وہ ٹھیک ہی ہیں اور دل بھی کہتا ہے جفر بھی کہتا ہے اسٹرالوجی بھی کہتی ہے جلد آجیں گے سر ابنا تھوڑا تھوڑا در مجھے ختم ہو گیا آپ سے بات کیا نا تو مجھے در نہیں لگ رہا تو میں تھوڑا فنی ہی آپ سے بات کر سکتا نہیں بالکل کرو مجھے نا بہت کیروسٹی ہے جاننے کی کہ کچھ لوگوں کی شادیاں کپ ہوں گے صرف ہوتی ہے نا کہ وہ جاننا چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس کی شادی کپ ہوں گے اس کی شادی کپ ہوں گے مجھے بتائیں کہ شیخ رشید کی شادی کپ ہو شیخ رشید صاحب اب وہ لوگوں کی شادیاں کریں گے لوگوں کی بچیوں کی شادیاں کریں گے وہ خود نہیں کریں کپ ہے نہیں کریں اب نہیں کریں گے لوگوں کی بچیوں کی شادیاں کریں گے میلے رہیں گے سالجن جی لہمیتہ لڑکیوں کے دل پاتا ہے لڑکیوں کتنی مرتیاں hanpa ان کے دل ٹوٹ جائیں گے پاس جی وہ تسویات ہی کریں یا وہ دودو یا لطیف fought اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ یہ والا کہیں آپ لوگوں کو مل جائے گا اگر یا لطیف یاود ہو تو پڑھو گے تو سر نے آپ کو وزیفہ بتا دیا اگر ہم بات کریں بلاول صاحب کی تو بلاول کی شادی ہو جائے گی بلاول کی بٹو بڑا دبنگ سا نام ہے اکیس ستمبر انیس سو اٹھاسی میں پیدا ہوئے تو ان کی جو اس سپٹمبر میں ایج بن جائے گی تھرٹی فائف کمیگ ایر جو ہے نا دو ہزار چوبیس بڑا اہم سال ہے چوبیس پچیس میں شادی الفہ بٹ بھی میرے مائنڈ میں ہے فائیو الفہ بٹ ہیں ان کے لیے ایس این بی ڈی بلیو زی اب بی میں تو نہیں ہی تو چار رہے گے ایس این ڈی بلیو زی ان میں ایس بڑا پاورفل الفہ بٹ ہے جن طریب لڑکیوں کے نام ایس سے سٹارٹ ہوتے ہیں نا وہ تو خوشی سوئے وہ تو چین کر لیں ان کی سوئرے میں تو لازے گا پورا باغتہ نہیں چین کر لے گا یہ تو ہماری کنٹری کے بات ہے اگر ہم بولی ورڈ کے بات کریں سلمان خان جو ہے وہ کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی ہے تو وہ ان کی شادی ہوگی کبھی یا نہیں ہوگی وہ ستائیس بارہ انیس سو پینس سٹ کے ہے ستاہون اٹھاون سال کے اگرہ سال ان کے لیے دی پیسٹ ہے اور اگلے سال شادی ناکی تیزدیک یاد رکھیے تو فیرو سکسٹی ون چودی شادی ہوئی اگر اگلے سال نہیں کرتا ہے سلمان خان شادی تو اس کے بعد پھر دو فائدہ شادی کرنے کا ساری زندگی تو اس نے سنگل گزار دی کتی غلط بات ہے شیخ رشیر صاحب کے مجھے ہم نے آپ مجھ سے بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی آپ کا نام اکرا اچھا نام تو بہت بڑا ہے اکرا بی اسمی ربی کل لزی واجی 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 اور مدر نیم بھی بتا دو بہت پیارا نام ہے امیر بہت گئے ماشاءاللہ اور وہ بتائیے آپ کا اپ ڈیٹ و پردی بتا دیجی اکرا ایسے کیوں کی ہے آپ نے مجھے ٹرہ دیا ہے پڑھ لے یا ایسے کر دیا ہے جاؤ چھٹی کرو تم بھی سلمان خان کی طرح انہوں کی میں ہاتھتیں نہیں پڑھ کے رکھا اچھا وہ یہ ہے کہ اس سال آپ کی منگنی اور کی کہا انشاءاللہ ایسے کی کہا اللہ رسول اللہ کوڑھی ہے یہ اس سال دنہ کیتا تھے چار سال پھر انتظاری کرتے ہیں مرحان والی بات ہے کوئی الپیٹ بتا سکتے ہیں کہ میرا بھی بتا دیں جس طرح سلمان اس کا بتایا تھا بلاو ایک رہا ہے ایس آر ٹی دی بیسٹ ہے میرے لیے ہوں ہم میں کیسے مانو گی مطلب ہم مانو گی کہ تو مانو گی مانو گی سر مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب گئے تھے کہ وہ بیمار اپنا علاج کروانے کے لیے جا رہا ہے مجھے بتائیں کہ ان کو بیماری کیا تھی اور اب وہ واپس کب باہ رہے ہیں کیا وہ وہاں پہ ٹھیک ہو گئے ہیں یا ابھی تک ان کی بیماری کے علاج چل رہا ہے دو بات ہے ایک تو بات یہ ہے کہ گزاکرات ہو گئے تب بھی آئیں گے دوسری بات یہ ہے کہ کسان سے باہر چلے گئے تو یہ آجائیں گے کوئی ٹائم پیریئیڈ کے اس ٹائم میں وہ واپس آجائیں گے یہ سال آنے کا ہے انجدہ استقبال ہوسی اب نواز شریف کے جو فینز ہیں وہ بھی شروع ہو جائیں استقبال کرنے کی تیاریوں میں تو تنکیو سو مچ سر آپ کے ٹائم کا اور امید ہے کہ آپ کو سر کی باتیں پسند آئی ہوں گی اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو دو سبسکرائب آؤ چینل لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں